ایک دوست کا میسیج آیا ہے قرآن خانی کے متعلق انہوں نے سوال کیا ہے کہ قرآن و سنت میں ہمیں اس کے متعلق کیا رحمائی ملتی ہے ہمارے یہاں خصوصاً انڈیا پاکستان میں یہ ایک عام رواج ہے کہ کسی کے مل جانے پر قرآن خانی کی جاتی ہے ویسے تو بہت ساری اور بھی وجوہات ہیں کہ کاروبار میں روزی روزگار میں برکت کے لیے قرآن خانی جادو کے اثرات سے بچنے کے لیے اور نہ جانے کتنے مقاصد ہیں جن کا احادہ کرنا ممکن نہیں ایک چیز ہے جس کے بارے میں قرآن خانی کی جانی چاہیے یعنی اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے وہ چیز ہمارے ہاں نہیں ہے اس کے علاوہ تمام کاموں کے لیے ہمارے ہاں قرآن کو پڑھا جاتا ہے اور بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے تو آج ہم اسی کے متعلق جائزہ لیں گے کہ قرآن اور حدیث سے ہمیں اس بارے میں کیا رہی مائن ہوتی ہے ہمارے یہاں پر اس بارے میں جو مشہور نقہ نظر ہیں وہ دو ہیں ایک ہے اہل حدیث طرف جن کے یہاں پر قرآن خانی یعنی مرہوم کے لیے عیسیٰ لے ثواب کرنا جائز ہے ان کی یہاں دلیل یہ ہے کہ کلام پاک میں ہے انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے خود نے کیا اور کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر آدمی اپنے کیے کا پائے گا اور ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو حضیران ریاللہ تعالیٰ سے ملوی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو عمل سے اس کا تعالق ختم ہو جاتا ہے اب عمل کی دنیا نہیں بلکہ جو کیا ہے اس کی یافت ملنے والی ہے کہ جب انسان مل جاتا ہے عمل سے اس کا رشتہ سوٹ جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے پہلی ہے صدقہ جائے گیا کنٹینیوز چیریگی دوسری ہے نالج علم جس کے ذریعے سے لوگ بینیفٹ اٹھاتے ہیں پائدہ اٹھاتے ہیں اور تیسری چیز ہے ولد انصالح نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرتی ہے اس کے علاوہ کسی چیز کو یہ اتھارٹی یا یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مرہوم کو سوا پہنچا سکتا ہے یہ تھا معاملہ یا یہ تھا اہل حدیث حضرات کا نقطہ حضر کہ وہ اس چیز کو جائز نہیں سمجھتے انسان مر گیا اب اس کے ساتھ جو آپ کر سکتے ہیں خیرخواہی وہ صرف دعا ہے صدقہ اجاریہ ہے اور اس کا سکھایا ہوا ہے دوسرا نقطہ نظر جو ہے وہ ہیں ہمارے یہاں دیوبند کہلو یا بریلوی دونوں حضرات ان کے یہاں پر یہ چیز جائز ہے خیر القرون میں اس کا وجود نہ ہونے کے باوجود وہ اسے جائز پرار دیتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ کوئی چیز اس وقت نہ جائز ہوتی ہے جب اسے ہم عبادت کے غرض سے اپناتے ہیں اگر وہ عبادت نہیں بلکہ علاج ہے تو اس کے لئے منسوس ہونا یا دوسرے الفاظ میں written group ہونا ضروری نہیں تو گویا کہ یہ چیز علاج ہے نہ کہ عبادت ہے اور اس وجہ سے یہ جائے جائے اور دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ خود بھی تو ایک دعا ہی ہے جب آپ کلام پاک پڑھتے ہیں تو پڑھنے کے بعد آپ دعا ہی کرتے ہیں کہ اے اللہ جو پڑھا ہے اس کا ثواب ہمارے مرحوم کو پہنچا تو لوجیکلی یہ makes sense کہ یہ جائز ہے ثواب پہنچانا تو یہ ان کی دلیل ہے ہمارے علماء کی دلیل کہ ایسا کرنا جائز ہے مرحوم کے عیسال ثواب کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں اور ہمارے ہاں کیا بھی جاتا ہے ایک عام معمول ہے تو یہ تھی بات دونوں مسلکوں کی میں نے آپ کے سامنے نقطہ نظر بیان کر دیا ہے اب آتے ہیں قرآن کی طرف کہ قرآن اس بارے میں ہماری کیا رحمائی کرتا ہے چلیں ہم خود قرآن سے پوچھیں کہ قرآن ہمیں قرآن خانی کا حکم دیتا ہے یا قرآن دانی کا حکم قرآن خانی یا قرآن دانی اللہ تعالی کلام اللہ میں فرماتا ہے کہ یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور فکر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں دوسرے مقام پر اللہ تعالی کہتا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ اے پیغمت اس قرآن سے نصیحت کرو ان کو جو وعید کا اندیشہ رجھنے کسی اور مقام پر اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِ لِلَّذِي هِيَ أَقْوَمْ وَيُوَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ صَالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا کہیں فرماتا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنُ كَرِيمًا فِي كِتَابِ مَقْنُونَ لَا اَمَسْتُهُ إِلَّا الْمُطْوَحَرُونَ تَنْزِيدٌ مِنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَفَ بِهَادَ الْحَدِيثِ اَنْتُمْ مُدْحِرُونَ تو معاملہ قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ کتاب سمجھنے کے لئے ہدایت حاصل کرنے کے لئے نہ کہ مرحوم کے حصالِ سواب کے لئے تو قرآن کی تعلیمات تو یہی ہے آپ علیہ السلام سے بڑھ کر امت پر شفیق اور مہربان کون ہو سکتا ہے کوئی نہیں جب آپ کے غیر موجودگی میں میتیں ہو جاتی کوئی فوت ہو جاتا آپ علیہ السلام کو پتا چلتا تو آپ قبر پر جاتے اور نمازِ جنازہ پڑھتے ہیں نمازِ جنازہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بس دعا ہیں آپ سے بڑھ کر شفیق اور مہربان کون ہیں لیکن آپ نے کبھی بھی قرآن خانے کا حکم نہیں دیا جو چیز ثابت ہے وہ دعا ہے صدقہِ جاریہ ہے آپ کو اگر اپنے مرحوم کی فکر ہے ان کی خیرخواہی ہے حقیقی معنی ہے تو ان کے لئے دعا کی میں نے بارہاں دیکھا کہ ہمارے ہمیں جدہ میں تھا تو ہمارے ساتھی آٹھ آٹھ دس دس تواف کرتے میں نے کہا کیا ہوا بھئی کیوں اتنے زیادہ توافت یہ چاچا کے لئے یہ مامو کے لئے یہ تھوپی کے لئے یہ فنا کے لئے ارے بھائی ان کا وہ جانتے ہیں وہ کرے آپ اگر ان کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو دعا کریں یہ کونسا شارٹ کٹ ہے سمجھ کے باہر ہمارے یہاں جو دلیل لیے دی جاتی ہے کہ یہ علاج کے لئے ہیں یہ عبادت نہیں ہے تو جناب اللہ کے رسول سے بڑھ کر معالج کون ہے کیا آپ کو یہ علاج نہیں سوچا کیا صحابہ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی تو قرآن کا مقصد یہی ہے کہ قرآن سے ہدایت لی جائے قرآن تو مرگوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے قرآن تو دل میں ایک تڑپ پیدا کرنے والی کتاب ہے بلا شبہ اگر آپ قرآن کو اس مقصد سے ہٹ کر کسی اور مقصد کیلئے استعمال کر رہے ہیں تو بلا شبہ یہ قرآن کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا ہے اور قرآن کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا میری نظر میں یہ قرآن کے ساتھ نائنسافی ہے اور ایک بڑا جرم ہے یہ کتاب اس لئے نہیں آئی تھی کہ مرخوم کا فاتحہ پڑھا جائے اسے اس کے مقصد سے ہٹ کر استعمال کرنا جائز نہیں دلائل دینے کو ہر ایک مسئلہ کے پاس ہر ایک مقصد فکر کے پاس اپنے اپنے دلائل لیکن زنجید جی سے اگر سوچا جائے تو خود یہ بات آیا ہو جاتی ہے کہ قرآن اس مقصد کیلئے نہیں ہے قرآن ہدایت کے لئے ہیں قرآن ایک کتاب دعوت ہے قرآن زندگی کو بدلنے والی کتاب ہے تو آج کا بس میرا یہی پیغام ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن سے صحیح معنی میں ہدایت اخذ کرنے والا بنائیں آپ علیہ السلام کی بہت ہی پیاری ایک دعا ہے تدبر قرآن میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب اس دعا کے متعلق لکھتے ہیں کہ تدبر قرآن جیسے تفسیر لکھنے سے پہلے انہوں نے اس دعا کو خصوصی طور پر اپنے معمول میں رکھا تھا وہ دعا ہمیں بھی کریں گے چاہیے اللہم اجعلی القرآن ربیعا قلبي ونور صدری وجلاء حزنی ودہابا حمی وغمی يا مولا ربنا تقبل منا انکا تسامر علیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين جزاکم السلام علیکم موسیقی